ہیلو فرینڈ سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں لفہ گارڈر میں فرینڈز آج ہم ایک بہت امپورٹن ٹاپک پر ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے کہ ہم کیسے ریپورٹ کریں جو ہم نرسری سے پلانٹ خرید کے لاتے ہیں اور اس کو کیسے سیو کریں اکثر آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب آپ نرسری سے پلانٹ لاتے ہیں تو وہ آپ کے گھر آنے کے بعد جیسے ہی آپ اس کو ریپورٹ کرتے ہیں تو وہ فوراں مرجھا جاتا ہے اور وہ ڈیڈ ہو جاتا اور اکثر پلانٹ جو ہیں وہ چلتے ہی نہیں ہیں سب سے مین ریزن وہ یہ ہے کہ نرسری پہ جتنے بھی پلانٹس پڑے ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے درختوں کے نیچے اور بڑے بڑے گرین نیٹ اور شیڈی ایریہ کے نیچے رکھے ہوتے ہیں انہوں نے تھنڈی جگہ بنائی ہوتی ہے نرسری ہمیشہ تھنڈی جگہ بنائی ہوتی ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ نرسری کوئی دھوپ میں بنی ہو کوئی ادھر 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 درخت نہ ہو اس لئے انہوں نے بڑا ہی زبردست لوکیشن بنائی ہوتی ہے اپنی نرسری کی آپ جب بھی پلانٹس لائیں ان کو شیڈی ایریہ میں رکھتے ہیں اپنے گھر لائے شیڈی ایریہ میں رکھتے ہیں اور ایک دفعہ پانی سے اچھی طرح ان کو شاور کر دے ان کے گملوں میں بھی پانی دیتے ہیں ان کے جو لیفز ہیں ان کو بھی ایک دفعہ شاور کر دے اور آپ کم سے کم چوبیس گھنٹے کے لیے ان کو ریپورٹ مت کریں اب یہ ڈیفن کے پلانٹس ہیں یہ ہمیں ٹو ہنڈڈ کا ملا ہے یہ ہمیں ٹو ففٹی یہ ٹری ففٹی کا ملا ہے اور یہ پپایا کے پانچ پانچ چھے چھے مہینے کے پلانٹس ہیں یہ ہمیں ٹو ہنڈڈ روپیس پر پلانٹ ملا ہے اور باقی بھی اور ہمارے مرنگا کے پلانٹس ہیں یہ دیکھیں یہ مرنگا کا پلانٹس ہے یہ جب میں لائے تھا یہ بلکل ڈیڈ ہو گیا تھا اور یہ انہوں نے گملے میں لگایا ہو اس اور اس کی روٹس جو ہے یہاں تک نکلی ہوئی تھی اس کو کار دیا تھا مطلب یہ ڈیڈ ہو گیا تھا بلکل ہی لیکن یہ چوبیس گھنٹے کے بعد اس میں تھوڑی سی ایکٹیف ہوئے اب یہ فیل ہو رہا ہے کہ پلانٹ چلنے کے قابل ہے تو یہ سیچویشن ہوتی ہے کہ جب ہم پلانٹس نرسری سے لاتے ہیں اور کیا ٹرک ہمیں یوز کرنی چاہیے آپ اسے چوبیس گھنٹے کے لیے شیڈی ایریا میں رکھ دیں تھنڈی جگہ رکھ دیں اور شاور کریں پانی بھی دیں اور پھر آپ پھر آپ ان کو ریپورٹ کریں ایک دوسرا ہمارا مرنگا کا پلانٹ یہ تھا یہ کل آنے کے بعد دیکھ لیں اس کی کنڈیشن کیا اور یہ اب تک اب تک نہ یہ ٹھیک نہیں ہوا بلکل اس کو آپ مزید ویٹ کریں گے اس کو آپ شیڈی ایریا میں رکھ دیں دو دن رکھ دیں یہ دوبارہ ہرا ہو جائے گا تب آپ نے اس کو ریپورٹ کرنے دوسرا ریپورٹ کرنے کے قابل ہے تو یہ ایک چھوٹی اسی آپ کے لیے ویڈیو تھی کہ آپ کیسے اپنے پلانٹس کو صحیح طور پر ریپورٹ کر سکتے ہیں جو نرسری سے لے کے آتے ہیں یہ ہمارے ڈیفن کے پلانٹس ہے یہ پپایا کے پلانٹس بلکل مرجا گئے تھے یہ بڑا سنسٹیٹی پلانٹ ہوتا ہے پپایا کو ہمیشہ گراؤنڈ لیول سے اوپر کر کے لگانا ہوتا ہے یعنی اس کو اگر آپ زمین میں لگا رہے ہیں تو زمین کا سرفیس یہ ہے تو اس کو آپ تین سے چار انچ اوپر کر کے لگا ہے یہ جو سٹیم ہے یہ بہت زیادہ سافٹ ہوتی ہے یہ پانی لگنے کی وجہ سے گل جاتی ہے اس کو صرف مواشتر چاہیے ہوتا ہے لیکن تھوڑی سائڈوں سے اب ہم ان کو سب کو ریپورٹ کر دیں گے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی آپ ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تینکیو فرینڈز